جو آپ نے پنجاب پہ شروع کیا ہے یقیناً اس کا اثر ضرور پڑے گا میرے دوستو فیصلہ تو ویسے بھی عوام کو کرنا پڑتا ہے جو آپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں مگر اس لوڈ شیڈنگ کی مکمل ذمہ داری نواز شریف کے اوپر آتی ہے شہید محترمہ بیندیر بھٹو نے آئی پی پی نائنٹی فور میں شروع کیا اور ٹرانسپارنٹ آئی آئی پی پی تھی چوبیس ادار ایگریمنٹ ہوئے ٹرانسپارنٹ ایگریمنٹ ہوئے مگر نواز شریف نے آکے اس کو کینسل کیا اور ملک کو اندھیرے میں دکھا دیا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا آپ نے میاں صاحب جھوٹ پہ مبنی ایک تحریک چلائی لوڈ شیڈنگ کے خلاف وہ مجھے پتا نہیں ہے کہ آج واقس کے اندر نام کیا ہے مگر میں گزارش کروں کہ یہ حق پنجاب والے کو صرف نہیں تین صبحوں سے بھی آپ کے پاس نام آنے چاہیے یہ وفاق کی طرف سے نام ہونا چاہیے کہ جو وائدہ کیا کہ تین مہنے میں بجلی نہیں دی تو نام تبدیل کر دینا آج چار سال ہو گئے بجلی جو کل چھے گھنٹے آج چار گھنٹے تھی آج شہر اور گاؤں کو ملائیں تو چودہ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے آپ نے بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا دی دیٹ کنا قیمتیں کر دی سرکولیٹ ڈیٹ بھی چار سو اسی عرب روپے دے دیئے اور خود کہا کہ آج کے بعد لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہو گیا وہ بھی کچھ نہیں ہوا تین سو اسی عرب روپے کی اور سرکولیٹ ڈیٹ بڑھ گیا چار سو اسی عرب روپے اس ملک کے لے کے چلے گئے آپ کوئی قانونی طریقہ ایڈابٹ نہیں کیا مگر آپ نے اپنے لوگوں کو چار سو اسی عرب دیئے کس نے دیئے کیسے دیئے کس کو دیئے کیوں دیئے کہاں گئے کس کے جن میں گئے اس بات میں میں نہیں پڑھتا اب تین سو اسی عرب جمع کیے ہیں ارے بابا ہمارے زمانے میں تو تیل کی قیمتیں ایک سو دس ایک سو پندرہ ڈالر بیک پر بیرل تھا تب بھی رمضان میں لوڈ شیڈٹ نہیں ہوتی تھی آپ نے زمانے میں آج تیل چالیس ڈالر کا ہے تو کہاں گیا وہ دعویٰ کہ بجلی سستی بھی نہیں ہوئی بجلی مہنگی ہوئی اور لوڈ شیڈٹ بھی بڑھ گئی اب آپ کہتے ہیں کہ پانچ سال میں ہم بجلی دیں گے جناب یہ پاناما کیس نہیں ہے کہ تجھے کوئی بچا لے یہ ڈان لیک نہیں ہے کہ تجھے کوئی بچا لے مگر اب لوڈ شیڈٹ تجھے نہیں بچا سکتی پاناما لیک تو کوئی بچا سکتی ہے بیپوس پارٹی نے بیپوس پارٹی نے جمہوریت کے خاطر جمہوریت کی بالا دستی کے خاطر ہر ممکن یہ کوشش کی ہے یہ کوشش کی کہ یہ پارلیمنٹ یہ جمہوریت جس کے لیے شہید ذلوکارڈی بھٹو کھولی پہ چڑ گیا جس کے لیے بی بی نے شہادت پائی ہم نے ان کے سکتے دو ہزار چودہ میں کانٹینڈر کے خلاف جمہوریت کو بچایا اس لیے بچایا کہ شاید پاکستان کی تقدیل تبدیل ہو جائے آپ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے وفا ہو جائے مگر آپ نے لوگوں سے سشتی روٹی بھی چھیل لی آپ نے تعلیم بھی چھیل لی آپ نے صحت بھی چھیل لی آپ نے اس ملک کی دولت بھی چھیل لی آپ نے اداروں کے خلاف سازش کی اداروں کے خلاف سازش کی ایک چھوٹا اچھا ٹوست آئیس پی آر کی طرف سے آیا اوہ وزیر داخلہ فاہ کےٹ میں برس پڑے ان پہ بدرا لے لیا کہہ دیا ہم نے بدرا لے لیا ارے اداروں کا ٹکراؤ ٹھیک نہیں ہے ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے عوان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے مزدور کے لیے ٹھیک نہیں ہے پاکستان کو بچانا ہے تو ریاست کو بچانے کے لیے ان نام نہاد جمہوریت پسند لوگوں کو ہٹانا پڑے گا کسان دشمنوں کو ہٹانا پڑے گا مذہور دشمنوں کو ہٹانا پڑے گا اور یہاں پہ جمہوریت کی بالا دستی کے نیچے پیپلز پارٹی سے کی طرح کیے ہوئے وعدے پورے کرو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم صبح کو اختیار دیں گے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آئین دیں گے ہم نے کہا تھا این ایف سی کر کے دکھائیں گے آج بھی آپ این ایف سی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ وفاق مضبوط ہو ریاست مضبوط ہو وفاقی یونٹ مضبوط ہو تم کمزور کرنا چاہتے ہو پاکستان کی جاست کو تم ساجن جندال کے ساتھ میٹنگ کرتے ہو ہندوستان کے اس بندے کے ساتھ میٹنگ کرتے ہو جو ہندوستان ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے جو ہندوستان کی فوجے کشمیر کے نوجوانوں کو جو پاکستان کا پرچم لے کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو شہید کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام کی رکھوالی میری فوج اس کو شہید کرتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں ہندوستان اپنی بالا دستی دکھاتا ہے اور پنجاب والوں اٹھو اٹھو جو موڈی کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے موڈی کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے آج تک کوئی ہندوستان کا سربراہ کسی سربراہ کے پاکستان کے محب وطن سربراہ کے گھر پہ ان کی شادیوں میں شرک نہیں ہوئے آج سجن جندال کے ساتھ تم نے رشتہ قائم پھر کر دیا پاکستان کے غیور عوام کشمیریوں کے خون پہ آپ نے یہ سیکریٹ میٹنگ کی آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا بات کی پاکستان کے سیکیورٹی کے خلاص تو سادش نہیں کی پاکستان کے اداروں کے خلاص تو تم نے سادش نہیں کی اگر دولت کے لیے سادش کی ہے سرمایہ داری کے لیے سادش کی ہے تو بتاؤ تجھے اور کیا چاہیے یہ بیس کروڑ عوام تجھے ایک ایک روپیا کر کے روز کھر بور پہ دینے کے لیے تیار ہے مگر پاکستان کے دیاست کے خلاف تجھے سادش کرنے نہیں دیں گے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں میں عوام سے اپیل کرتا ہوں پاکستان کہ جن میں ایک روپیا نکالو سب نواز شریف ویل فیر فرنٹ کے لیے کہ ان کو پیسے دو اور یہ کہو کہ خدا کے باستے ہمیں ہندوستان کے آگے مات بے چھو 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 مات بے چھو